25 years سے کینیڈا میں ہیں اور اب وہ ریٹائیڈ ہو گئے ہیں ان کو پینشن آ رہی ہے تو اس سن میں ایسا ڈاکٹر آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی انٹاریو میں بہت مشکل ہے ریک ہوا ہے 900,000 سٹوڈنٹس all over the world اور گورنمنٹ اس پر اب بات کر رہی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پر میں کینیڈا سے موف کر رہا ہوں میں کینیڈا چھوڑ رہا ہوں اور کینیڈا میں کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی کافی آپ لوگوں نے ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی تو چلیں آج آپ کو کچھ facts and figures بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی سچائی ہے کینیڈا کے بارے میں السلام علیکم آپ کا دوست یا سرکان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹورانٹا اور سراؤنڈنگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں کہیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کو آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے کامنس سے بتایا کہ میری ویڈیوز آپ کو اوورال کیسے لگ رہی میں کینیڈا سے موو ہو رہا ہوں پرمننٹلی میں کینیڈا چھوڑ کے جا رہا ہوں کینیڈا میں جابز نہیں ہیں کینیڈا میں اپورچینٹیز نہیں ہیں ہر روز ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور نیگیریوٹی جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ اپنے ویوز جنریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں دوزن میٹر وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہو یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹک ٹاک ہے ڈسنٹ بیٹر لیکن وہ ایک نیگیٹیب ایمپیکٹ کینیڈا کی بارے میں کر رہے ہیں مجھے کینیڈا میں مورو لیس ٹوانٹی فائی ویئرز ہو گئے ہیں اور کینیڈا ایک بہت ہی نائس لوگ ہیں یہاں کے اور یہاں کے پاسپورٹ کی بہت ویلیو ہے 182 کنٹریز اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو لوگ رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں فر اگر آپ میڈلی سائی دبائی وغیرہ میں جاتے ہیں میں تیچار دفع گیا ہوں دبائی کینیڈین پاسپورٹ پہ اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسپینینس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رسپیکٹ ہے کہیں پہ ٹھیک ہے چلے جی بات کرتے ہیں کہ لوگ کینیڈا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری سب سے پہلے اس میں سینئرز ہیں جو ٹرڈی فورٹی یرز سے ٹوانی فائی بیئرز سے کینیڈا میں ہیں اور اب وہ ریٹائیڈ ہو گئے ہیں ان کو پینشن آ رہی ہے تو ان کو انف پینشن آ رہی ہے اگر فار ایزمپل کسی سینئر کو ٹو تاؤزن ڈالرز یا ٹری تاؤزن ڈالر کی پینشن آ دیئے تو وہ بہت سارے پیسے بنتے ہیں اگر فار ایزمپل آپ کیونکہ میں پاکستان سے اگر آپ پاکستان سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور اگر آپ اپنی ڈیٹائرمنٹ کو پاکستان میں جا کے انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو فار ایزمپل تین ہزار ڈالر مہینے کے مل رہے ہیں ایز اپنشن تو اس کا مطلب ہو گیا پاکستان کے چھے لاکھ روپے پلس تو چھے لاکھ روپے بہت ہی اچھی انکم ہے اور ویدر پاکستان میں گرم ہے تو اسی لیے زیادہ تر جو لوگ ہیں جو سینئرز ہیں وہ زیادہ تر سینئرز موگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ موگ ہو رہے ہیں وہ ریورس امیگریشن ہے جو کہ لڑک یہاں آ رہے ہیں بیک ہوم سے انڈیا پاکستان منگلہ دیش ہے انڈیا پاکستان میں آ رہے ہیں اور بیک ہوم پہ ان کا کوئی نہ کوئی اسٹیبلش بزنس تھا یا جاب تھی فور اگزیمپل اگر وہ بیک ہوم میں ڈاکٹر ہیں رائیٹ اور وہ اچھی پریکٹس کر رہے تھے اور دیار میکنگ ڈیسنڈ منی تو ان کے لیے یہاں پہ آ کے شروع سے ہر جیسٹ کرنا مشکل ہے رائیٹ کیونکہ اگین انہوں نے اتنا پڑا ہوا ہے اتنا لمبا عرصہ انہوں نے پڑا اس کے بعد وہ دوبارہ آ کے پڑھیں یہاں کے اگزیمز کلیر کرنا یعنی کہ ایک تو تف ہے پھر لار اف منی انوال اس کے باوجود بھی آپ کو گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس ملنے کے باوجود بھی آپ کو ایس ای میڈیسن میں ایس ای ڈاکٹر آپ کو جوب ملے گی یا نہیں ملے گی انٹاریو میں بہت مشکل ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی اور پروونس وغیرہ میں آپ کو مل جائے آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل وغیرہ پہ تو جیسے میں نے منشن کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے بیک ہوم میں اور یو آر ویل سیٹ اور اگر آپ کینیڈا آئے ہیں ایس ای میگریشن پہ اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کینیڈا آپ کے لیے صحیح نہیں ہو کیونکہ یہاں آپ کو شروع سے شروع کرنا ہے یہاں جابز ایون جو یہاں کے گریجوئیٹ ہے ان کو اتنی آسانی سے نہیں مل رہی رائٹ اس ناٹ ایزی رائٹ ناو کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت پوری دنیا سے یہاں آ رہے ہیں صرف ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں نائن ہنڈرد تاؤزن انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہے وہ کینیڈا میں آئے ہیں ایک ریکارڈ بریک ہوا ہے نائن ہنڈرد تاؤزن سٹوڈنٹس آل آور دہ ورلڈ پلس آپ کے ہاف ملین جو ہے لوگ ایوری ایئر امیگریشن پہ آ رہے ہیں تو کافی سارے لوگ آپ کے کنٹری میں آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جابیں آپ کے پاس اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے ہاں جابیں اویلیبل ہے فور سکل پیپل سکل میں بہت ساری سکلز ہیں جس طرح فور ایگزمپل آپ کونٹیکٹر ہیں آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا آپ فریمنگ کام کرتے ہیں لکری کا کام کرتے ہیں اور یہاں پہ روپرز کی بہت ضرورت ہے کانٹیکٹرز کی بہت ضرورت ہے الیکٹریشنز کی بہت ضرورت ہے نرسز کی بہت ضرورت ہے ایک اور فینڈ ہے جس کو پی ایس ڈویوں کہتے ہیں پرسنل سپورٹ ورکر اس میں گورنمنڈ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کونس کریں تو آپ کونس آل موس اس میں فری ہوتا ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے پرسنل سپورٹ ورکر کی بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت پرسنل سپورٹ ورکر اس کا اچھے مہینے کا کورس ہے اور آپ کریں اور یہ کورس زیادہ در یہاں پہ لیڈیز کر رہی ہیں آپ من بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سینئرز کی ٹیک کیر کرنی ہوتی ہے تو بہت سارے میلز بھی ہیں جو کہ پی ایس ڈیو پرسنل سپورٹ ورکر کا کام کر رہے تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو کچھ جاب نہیں مل رہی تو رائٹ اوے آپ چک کریں گوگل پہ پی ایس ڈیو پرسنل سپورٹ ورکر کو سرچ کریں اور جہاں سے بھی اس کا پرس ہو رہا ہے اس میں انرول کریں اور گورنمنٹ آپ کو اس میں کافی سپورٹ کرے گی ونس یو کمپلیٹیٹ یور کورس جیسے آپ کا کورس ختم ہوا آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی ٹوانٹی فائیو ڈالرز ٹھرٹی ڈالرز گیو ان ٹیک پر آور پہ ٹھیک ہے نرسیز کی پورٹ ڈیمانڈ ہے اسی طرح آپ کے پاس فارمسس کی ڈیمانڈ ہے فارمسس اسسسٹن کی ڈیمانڈ ہے الیکٹریشنز کی ڈیمانڈ ہے پلمبرز کی ڈیمانڈ ہے ویلڈرز کی ڈیمانڈ ہے رائٹ ایزی لائسنس جو کہ ٹرک چلاتے ہیں جو بڑا والا اس کی بہت ہیوی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اور بہت اچھے پیسے ہیں سمٹائنس وہ فورٹی فورٹی ففٹی ڈالرز آور پے کرتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کی بسز ہیں جس طرح ٹرانٹو میں ٹی ٹی سی بسز ہیں یہ گورنمنٹ یہ بھی بہت اچھا پے کرتے ہیں ٹھرٹی ون ٹھرٹی ٹو ڈالرز آور پے کرتے ہیں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس کی لئے جی لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی جاب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کینانڈا میں جابیں ختم ہو گئی ہیں کینانڈا میں بہت جابیں ہیں بہت جابیں ہیں صرف آپ نے آپ کو پوزیٹیف رکھنا ہے always positive نیگٹیف لوگوں سے دور رہیں نیگٹیف لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہے صرف کہ یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا وہ ہمیشہ نیگٹیف ہی رہے آپ نے ہمیشہ positive رہنا ہے اور اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہوگا help ایک دوسرے کی ضرور کریں right ایک دوسرے کی آپ help کریں گے تو جو اللہ تعالی ہے وہ آپ کے راستے ایسے کھولے گا آپ کو خود سمجھ میں نہیں آگی کیا ہو رہا ہے کسی بھی آپ کوئی آپ کو ہوملیس کا ہی نظر آتا ہے اس کے لئے پافی لے کے اس کو دے دیں یا اس کے لئے کوئی ایک ڈانٹ لے کے اس کو دے دیں help کریں لوگوں کی جتنا آپ زیادہ لوگوں کی help کریں گے اتنا آپ کے کاموں کے لئے آسانی ہوتی رہی یہ میں آپ کو اپنا personal experience share کر رہا ہوں لوگوں کے لئے آسانی کا معاملہ فرمایا کریں لوگوں کے لئے جتنی زیادہ آپ help کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے اتنا آپ کریں یہ میں سوچیں کہ میرا کیا ہوگا کیونکہ جب آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی اللہ کی نہیں کر رہے ہیں آپ کسی انسان کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس کا reward آپ کو بہنے میں شروع میں تین تین جو بے کیا جب میں آیا ٹھیک ہے نا تو اگر تو آپ سب سے پہلے اپنی نیگیٹیوٹی کو ریموف کریں پوزیٹیف رہیں اپنے ریزمے کو کینیڈین سٹائل کا ریزمے میں کنورٹ کریں اپنے نیٹ ورک کو آپ سٹرانگ کریں جتنہ آپ کے زیادہ نیٹ ورک ہوگا اتنی آپ کے لیے اپورچنیٹیز یہاں پہ کھلیں گے ہاں ایشوز ہیں کینیڈا میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشوز نہیں ہیں یہاں پہ ہاؤسنگ اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے ہاؤسنگ انٹرس ریٹ وغیرہ کی وجہ سے رنٹس وغیرہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں افوڈیوٹی کافی زیادہ ہارڈ ہو گئی ہے لیکن سٹل دے آر اپورچنیٹیز فار اگزمپل ٹرانٹو مہنگا ہے آپ ٹرانٹو میں مت رہیں آپ ٹرانٹو سے دو سو کلومیٹر دور چلے جائیں آپ ٹرانٹو مہنگا ہے آپ ٹرانٹو میں آ رہے ہیں آپ کسی اور پروانس میں موگ ہو جائیں آپ کرگری چلے جائیں آپ وینی پیگ چلے جائیں وینی پیگ میں آپ کو گھر دو لاکھ دائی لاکھ تین لاکھیں مل رہے ہیں آپ وینی پیگ چلے جائیے وینی پیگ میں بھی کافی اپورچنیٹیز ہیں آپ کے پاس تو اپورچنیٹیز بہت ساری ہیں صرف آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ہاں ایشوز ہیں کہ انہارہ میں ہیل سسٹم یہاں پہ ان کے بعد ڈاکٹروں کی نرسیس کی ہسپیڈل کی بہت شورٹیج ہے اگر فار ایکسپل آپ ہسپیڈل جاتے ہیں ایمرجنسی میں تو آپ کو ایٹ ٹو ٹین آورز کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اچھا ایمرجنسی میں جب بھی آپ جائیں تو میک شور یہ کریں کہ آپ کا کوئی سیریز کنسن ہے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا فار ایکسپل آپ کو کوئی چھوٹا بہتا ایشو ہے تو اس کے لیے آپ ایمرجنسی نہ جائیں کیونکہ وہاں کا جو ویٹ ٹائم فریم ہے وہ ایٹ ٹو ٹین آورز منیمم ہے اور بہت ساری سرجریز پہ بھی ڈلے ہو رہا ہے سمٹائمز اس گنا ٹیک اوان ایئر ون ایلہ ہاف ایئر ڈیپینڈ کے ہاو بیزی دیفنیٹلی دی آر ایشوز رائیٹ دی آر ایشوز لیکن اگر آپ پوزیٹیف چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت ساری پوزیٹیف چیزیں ہیں تو کافی سارے لوگ اس نیوز کو اس وقت پھلا رہے ہیں کہ کینیڈا بہت خراب کنٹری ہے کینیڈا میں ایڈروسیف ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں اور یہ اور آئر ور حالات پوری دنیا میں خراب بہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے ٹیک ہے کینیڈا is a safe کنٹری ٹیک ہے یہاں آپ سیل فون لے کے باہر روڈ پہ گھومیں کوئی کسی کو کہہ رہی نہیں ہے کہ آپ ففٹین لے کے گھوم رہے ہیں یا ففٹین لے کے گھوم رہے ہیں یا آپ کیا لے کے گھوم رہے ہیں کیونکہ نومڈی کیوہ دیم ہر آدمی یہ فورٹ کر سکتا ہے یہ چیزیں لگجری میں نہیں ہیں سیل فون ہو گیا 30-40 ڈالرز میں مل جائے گا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے to be very honest ٹھیک ہے ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے تو نیگٹیو لوگوں سے آپ دور رہے ہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہے ہیں اپنے نیٹورک کو جتنا آپ زیادہ انکریز کریں گے اتنا اپنی 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 ساری آن لائن کمپنیز ہیں 5-10 ڈالر دیکھیں آپ کسی سے آن لائن ریزمے کرائیں اس کو پروپر فالو اپ کریں انگلیش کو آپ آکے سیکھیں انگلیش کو آپ یہ مجھ سمجھیں کہ میں اوورسیز سے آ رہا ہوں تو بہت اچھی انگلیش ہے نہیں انگلیش کو آپ پروپر آکے اگر آپ سیکھیں یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے کلچر کو سیکھیں کہ یہاں کے کلچر میں لوگ کیسے ایک دوسرے سے میٹ کرتے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ آپ سے یہ بہت امپورٹن چیز ہے نیگیڈیوڈی اپنے آپ سے کمپلیٹلی نکال دیجئے اپرچنیٹیز بہت ہیں سکل ٹریٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے آپ آئیں یہاں پہ آن لائن کام کر لیں آن لائن اپرچنیٹیز بہت ہیں آئی ٹی میں بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں آئی ٹی میں کرنٹ کورسز آپ کریں کلاوڈ کمپیوٹنگ جس طرح چل رہی ہے آپ کریں کلاوڈ میں بہت آپشن ہیں اس وقت ہر آدمی کلاوڈ میں موو ہو رہا ہے تو کلاوڈ میں بہت اپرچنیٹیز ہیں کلاوڈ میں آپ جائیں پروگرامنگ میں آپ جائیں بہت ساری اپرچنیٹیز آئی ٹیز ہے تو اگر آپ آئیں اپنی ریسرچ ضرور کریں اور پوزیٹیف رہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کی آپ جتنی ہیلپ کر سکیں اتنا کریں لوگوں کی لئے ہمیشہ آسانی پیدا کریں پھر آپ دیکھیں آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں ہستے رہیں مسکوراتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں اللہ حافظ all the best and take care